خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عقم ازوان محمد علی رضا اور آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں آپ کا پسندیدہ پروگرام دریدہ کلم جس کا آج دوسرا اپیسوڈ ہے اور الحمدللہ پہلے اپیسوڈ کی مزید پذیرائی کے بعد آج اللہ کا کرم ہوا ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں ایک ایسا بہترین پروگرام کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائی ہے کہ صبح کا ٹائم ہی اللہ کے فضل سے ایسا ہوتا ہے کہ جس میں دعا بھی کی جائے تو قبول ہوتی ہے کوئی بھی کام کی شروعات کی جائے تو الحمدللہ وہ اپنی پذیرائی تک پہنچتا ہے اپنی منزل تک پہنچتا ہے ناظرین اصابین آج آپ دیکھ رہے ہیں ہماری سکرین پر وہی پرسنیلٹی وہی موٹیویشنل سپیکر وہی کولم نگار اور چیئرمن جو ہیں تحریک بیداری پاکستان کے جناب پروفیسر محمد اشرف صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں انشاءاللہ جب تک ہمارے پروگرام کا سلسلہ ہے یہ شخصیت یہ سلیبرٹی الحمدللہ ہمارے ساتھ بیٹھی رہیں گی ہمیں ان سے سیکھنے کو ملے گا السلام علیکم پروفیسر صاحب وآلیکم السلام کیسا ہم اجازہ ہیں صاحب الحمدللہ سر کیسا محسوس کر رہے ہیں پہلے اپیسوڈ کی اتنی کامیابی کے بعد الحمدللہ آپ کو دوسرا موقع ملا ہے کہ آج اللہ کے کرم سے ہمیں ایک ایسا ٹاپک جو ہے ایک ایسا سبق موز لیسن آج عالم اسلام کو عالم دنیا کو دینے کے لیے مل رہا ہے جو میں نے ناظرین سامین میں نے آغاز جو کیا ہے اقبال کے ایک شیر سے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے ہمارا موضوع بھی الحمدللہ خودی ہے انسان ہے ہم نے اسی کے اوپر انشاءاللہ بات کرنی ہے آج پروفیسر صاحب کیسا محسوس کر رہے ہیں پروفیسر صاحب یہ دوسری کامیاب قسط کے ساتھ سب سے پہلے تو تمام تعریفیں تمام شکر اس پروردگار کے لیے الحمدللہ جو پوری کائنات کا خالق مالک رازق ہے الحمدللہ بے شک تمام داروت نبی مہربان حضرت محمد ملتبا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر جو باعث تخلیق کا سبب بنی الحمدللہ اس کے بعد علی بھائی میں آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا اور آپ کے چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے پسند کیا اور مجھے اپنی سوچ اور اپنے جذبات اور اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا موقع دیا پروفیسور صاحب یہ اللہ پاکی عطا ہے کہ چینل کو کوئی باتا نہیں ہے تنی جلدی آپ یہ بات سمجھتے ہیں ٹھیک ہے اللہ کے فضل سے آپ کے اندر جو گوڑ گفٹی صلاحیات ہیں ہمیں اس چیز نے مجبور کر دیا کہ جناب یہ شخصیت ایسے من و تنہا کیوں ہے یہ من و تنہا کیوں کام کر رہی ہے کس طریقے سے اپنا وے لے کے اپنا راستہ لے کے یہ اکیلا نہتہ بندہ ناظرین و سامین ایک اپنی تحریک لے کر کے اوبرا ہوا ہے اپنی تحریک لے کے اس عالم اسلام کو اس دنیا کو رونک بکشرا ہے کیوں نہ ہم نے بھی چاہا کہ ہم بھی اس کے کندے کے ساتھ کندہ ملا کریں اور انشاءاللہ ہم بھی اس تحریک کا حصہ بن کر آپ کی خدمت میں شامل ہو جائیں یہ ہمارا نظریہ ہے جناب تو الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی ہے اور یہ نظریہ اور نسب العین جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ اتنی کم عمری میں میرے ذہن میں اتنی پختگی دے دی ہے الحمدللہ کہ میں یہ پوری دنیا کو اس نظریہ سے روشن کرنا چاہتا ہوں تو کیوں نہیں آپ بھی آئیں تحریک کا حصہ بنیں اس بوڈی کا حصہ بنیں بنیں ہم بنیں ہوں بس اب ایکسیپٹ کیجئے ہمیں انشاءاللہ کیوں نہیں الحمدللہ میں نے پہلے اپیسوڈ میں آپ کو کلیر دے دیا تھا کہ میں نے جناب یہ تحریک ہم نے جوائن کی اچھا ناظرین سامین آج الحمدللہ ہمارے پروگرام کا جو موضوع ہے آج اس پروگرام کرنے کا جو ہمارا ایک مقصد ہے وہ باعث تخلیق کائنات ہے باعث تخلیق انسانیت ہے باعث تخلیق انسان ہے ناظرین سامین آج اس پورے اپیسوڈ میں آپ کو انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے والا ہے تو آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ سکرین چھوڑ کر کے کہیں نہ جائیے گا اپنے تمام کے تمام کام چھوڑ دیجئے آج کا اپیسوڈ آپ کے لیے بہت ہی اچھا اور بہترین اور قابل نالیج ہونے والا ہے اور انشاءاللہ آپ کو پتا چلے گا کہ اس پروگرام میں واقعی میں پروفیسر صاحب ہمیں کس طریقے سے انسان کی جو اصل تخلیق ہے انسان کس کس مقصد کے لیے اس دنیا میں وجود میں لیا گیا اس کو کیوں پیدا فرمایا گیا اس تمام معاملات کے اوپر انشاءاللہ آج اسی اپیسوڈ میں گفتگ ہونے والی ہے پروفیسر صاحب آج کا ٹوپک واقعی بڑا قیمتی ہے ہمارے لیے بھی اور ہمارے ناظرین کے لیے الحمدللہ سٹارٹ کرتے ہیں کہ لفظ انسان کی صحیح معنوں میں تعریف کیا ہو سکتی ہے علی بھائی جو آپ نے سوال پوچھا ہے یہ واقعی بہت اہم سوال ہے ناظرین کے لیے بھی یہ جاننا بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے سب سے پہلے تو میں وہاں سے شروع کرتا ہوں جس جیسی اس دنیا میں کوئی کتاب نہیں آئی اللہ اکبر کیا بات ہیں جسے پوری دنیا قرآن مجید فرقان حمید کے نام سے جانتی ہے الحمدللہ اور اس کتاب کا رائٹر جو خالق اور مالک ہے جو پوری کائنات کا تخلیق کرنے والا ہے جو تمام رائٹر کا رب ہے اس رائٹر سے پوچھتے ہیں کہ انسان کا موضوع اس کتاب کا اگر احاطہ کیا جائے اگر اس کتاب کا متعلق کیا جائے تو قرآن کا لفظی معنی جو بنتا ہے وہ بھی انسان ہے قرآن کا موضوع جو بنتا ہے وہی انسان ہے انسان لفظ جو ہے وہ انس سے نکلا ہے اور انس کے معنی جو ہوتے ہیں وہ محبت ہے محبت کے ہیں کیا بات ہے محبت جو ہے وہ انس کے معنی جو ہیں وہ محبت کے ہیں تو اگر میں اپنے نظریات اپنے جذبات اپنی سوچ کی آکاسی کروں تو یہ کہنا حق بجانب ہوگا کہ انسان کی جو پوری انسانیت ہے وہ محبت دینا ہے اللہ اکبر پیار بانڈنا ہے محبت کے ہیں اگر آپ عبادات کا احاطہ کر لیں اگر آپ حقوق العباد کا احاطہ کر لیں اگر آپ پوری انسانیت کا احاطہ کر لیں جس چیز میں محبت نہیں ہوگی وہ کام میں چاشنی نہیں ہوگی وہ کام میں لذت نہیں ہوگی وہ عبادت عبادت نہیں ہوگی وہ معرفت معرفت نہیں ہوگی وہ کام شوق زوق میں پایا تکمیل تک نہیں پہنچ سکتا جس میں محبت نہ ہو محبت ایک ایسا پہلو ہے جو انسان کی لگوی معنی میں بھی پایا جاتا ہے اور انسان کی پریکٹیکل لائف میں بھی پایا جانا چاہیے تب ہی آپ ایک مکمل انسان بنتے ہیں کیا بات ہے کیا بات ہے یعنی کہ انسان کی جو definition ہے وہ محبت ہے پیار ہے پیار تقسیم کرنا ہے ناظرین سامین یہ دنیا محبت کا گھر ہے محبت کا گہوارہ ہے تو پروفیسر صاحب کے بھی کہنے کا یہی معنی ہے اللہ پاک کے کہنے کا بھی یہی معنی ہے کہ انسان محبت تقسیم کرے پیار بانٹے ہر لحاظ سے خوش یہاں تقسیم کرے تو یہ جنت سے کم نہیں ہے یہ دنیا اور اس میں میں ایک بات اور آئیڈ کر دوں اگر آپ پوری انسانیت کی بات کرتے ہیں یعنی کہ تمام مذہب کو آپ مد نظر رکھتے ہوئے اب مذہب جو ہے ہم مذہب کی تقلید کرتے ہیں اگر دین اسلام کے فولورز ہیں تو وہ مسلمان ہیں اگر عیسائیت کے فولورز ہیں تو وہ عیسائی ہیں اگر یہودیت کے فولورز ہیں تو وہ یہودی ہیں بھگوت گیتہ وید کے فولورز ہیں تو وہ ہندویزم ہیں اب لفظ انسان جو ہے وہ سب کو اپیل کرتا ہے زوردہ کسی ایک مذہب پہ نہیں ہے کسی ایک مذہب پہ نہیں ہے اللہ تبارک تعالی نے یہ پوری انسانیت کے لیے جو لفظ پسند کیا ہے جو قرآن کا موضوع جو رکھا گیا ہے وہ انسان اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس میں جیوش اس میں عیسائی اس میں نصرانی اس میں جناب کوئی بھی فقہ کوئی بھی مکتبہ فقہ کا بندہ جو تعلق رکھتا ہے یا کوئی بھی مذہب کا جو انسان تعلق رکھتا ہے وہ پوری یہ جو کتاب لاریب کتاب ہے یہ ہر ایک کو اپنے اندر سمو لیتی ہے اور دعوت دیتی ہے کہ قرآن کا موضوع انسان ہے اس میں کوئی یہ معنی نہیں رکھتا کہ صرف یہ کتاب جو ہے مسلمانوں کی ترجمہ نہیں کرتی ہے یا صرف مسلمانوں کی اکاسی کرتی ہے یہ پورے مذہب کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں کیا بات ہے اور اس ساتھ میں کوئیسن بڑا کمال کہا کہ انسان کی مارز وجود میں لے کے آنے کی جو اصل حقیقت ہے وہ کیا ہے انسان کو اس دنیا میں پیدا کرنے کا مقصد کیا تھا محبت تو ہو گئی پیار تو ہو گیا یہ تو خود پیار سے بنائے محبت سے بنائے ٹھیک ہے تو اللہ پاک نے اتنی چاشنی سے اس کو بنایا ہے تو اس کی اصل کیا گیا انسان کو کائنات کے لیے تخلیق کیا گیا اس کا جو مقصد تھا اصل میں جو بیچ میں جو ایک مدہ آتا ہے وہ کیا ہے وہ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں ہمارے گوشت گزار کریں خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے فلک جس طرح آنکھ کے دل میں ہے واو کیا بات ہے یہاں پہ میں ایک اور شیر کوٹ کرنا چاہوں گا اچھا خاصا بیٹھے بیٹھے گم ہو جاتا ہوں اچھا خاصا بیٹھے بیٹھے گم ہو جاتا ہوں اچھا خاصا بیٹھے بیٹھے گم ہو جاتا ہوں اب میں اکثر میں نہیں رہتا تم ہو جاتا ہوں اب میں اکثر میں نہیں رہتا تم ہو جاتا ہوں کیا بات ہے انسان کی زندگی کا اگر متعلہ کیا جائے قرآن مجید فرقان حمید کا متعلہ کیا جائے اگر مذہب کی تمام کتابوں کا متعلہ کیا جائے اگر نیچر آف لوگ کا متعلہ کیا جائے اگر انسان کی فطرت کا متعلہ کیا جائے تو انسان کی تخلیق کا مقصد ابر کر سامنے آ جاتا ہے فقط عبادات انسان کی تخلیق کا مقصد نہیں تھا فقط خانا پینا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا انسان کی تخلیق کا مقصد نہیں تھا اگر یہی مقصد تھا تو اتنا تو ایک جانور بھی اپنی زندگی کو جانتا ہے اگر یہی مقصد تھا آج کا انسان جس کو مقصد سمجھ بیٹھا ہے آج کا انسان جسے زندگی سمجھ بیٹھا ہے اگر وہ اپنی زندگی کا احاطہ کرے تو اسے بھوک لگتی ہے تو وہ کھانا کھاتا ہے اسے پیاس لگتی ہے تو وہ پانی پیتا ہے اسے اندر کی حوس شدت سے اگر ستاتی ہے تو وہ نکاح کا ارادہ کرتا ہے قصد کرتا ہے اسے اپنا بناو سوار اگر درست کرنا ہے تو وہ آئینے کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے کیا یہی زندگی کی حقیقت ہے کیا یہی تخلیق کا مقصد تھا اگر یہ مقصد تھا تو اتنا تو جانور بھی جانتا ہے یہی صفات یہی ایبیلٹیز یہی کپیسچیز بیل میں بھی پائی جاتی ہیں یہی جانوروں میں بھی پائی جاتی ہیں وہ بھی کھاتے ہیں پیتے ہیں سوتے ہیں جاگتے ہیں اور یہی انسان کی اگر زندگی کا مقصد تھا جسے ہم مقصد سمجھ بیٹھے ہیں جسے ہم تخلیق سمجھ بیٹھے ہیں اگر یہی مقصد تھا تو بھائی میرے یہ مقصد آپ غلط سمجھے ہیں آپ کو زندگی کی حقیقت سمجھ میں نہیں آئی اگر زندگی کی حقیقت سمجھنی ہے تو آپ اپنی حقیقت کو سمجھو آپ اپنے آپ کو سمجھو جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے خالق اپنے رب کو پہچانا اگر تم چاہتے ہو کہ تم زندگی کی حقیقت سمجھاؤ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں کس مقصد کے لئے اس دنیا میں بیجا گیا ہے انسان کے حقیقت کیا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں سورہ آل تین خلقنا الانسان فی احسان تکویم اے انسان میں نے تمہیں بڑے حساب کتاب سے ڈیزائن کیا تھا میں نے تمہیں بڑی صلاحیت دے کر بنایا تھا بڑے حساب کتاب سے ڈیزائن کیا تھا پھر اسی طرح سورہ آل تین میں ہی اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ انسان کے اندر دو مادے ہیں ایک خیر ہے ایک شر ہے ایک پوزیٹیو ہے ایک نیگٹیو ہے اگر آپ خیر کو بروتری دوگے تو خیر غالب آجے گا اگر شر کو بروتری دوگے تو شر غالب آجے گا آج ہم نے خیر کو نہیں جانا آج اگر ہم خیر کو بروتری دیتے اسی طرح سورہ البکرہ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اے انسان کبھی تم نے غور و فکر کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی صرف فقط آپ کے لئے فرشتوں سے کیا کہتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ میں انسان کی تخلیق کرنے والا ہوں خلاصہ سامنے رکھ رہا ہوں سورہ البکرہ کا کی آیات کا فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ کیا تو ایسے انسان کو تخلیق کرے گا جو خون ریزیاں کرے گا جو زناکاریاں کرے گا اللہ سبحانہ وتعالی نے وہاں پہ ایک پوائنٹ جو بولا یہ ذرا غور طلب ہے یہ تمام ناظرین کے لئے غور طلب ہے ذرا غور کیجئے گا اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا اے فرشتوں تم نہیں جانتے جو میں اس کے بارے میں جانتا آئے 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 میں زمین پر اپنا نائب بھیجنے والا یہ وہ انسان ہے اس کی زندگی کا جو مقصد تھا نا وہ اللہ کی معرفت تھا آئے 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 جب تک آپ کو معرفت حاصل نہیں ہوگی اس وقت تک آپ کی عبادت میں چاشنی نہیں ہوگی معرفت کے علی بھائی چار سٹیپس ہیں یہ بات کو یہاں پہ ایکسپلین کرنا بھی بہت ضروری ہے جو انسان کی حقیقت کا سوال ہے وہ اس کے ساتھ اٹیچ ہے ملسلک ہے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے سب سے پہلا سٹیپ ہے جاننا آج ہم جو مسلمان ہیں یہ ہم رویتی مسلمان ہیں آج ہمیں اپنی تخلیق کے مقصد کا نہیں پتا آج ہمیں اپنی حقیقت کے مقصد کا نہیں پتا ہم رویتی مسلمان بن کر زندگی گزار رہے ہیں اباؤ اجداد سے دین ہمیں مل گیا ہے اور ہم نے اس دین کی قدر نہیں کی ہم نے اس سے شناسائی حاصل نہیں کی ہم نے صرف تقلید کی ہے اور نمازیں جس طرح ہمیں سکھا دی گئیں اسی طرح پڑھتے چلے جاتے ہیں ہم نے جاننے کی کوشش نہیں کی اگر ہم جاننے کی کوشش کرتے تو ہمیں پتا چلتا دین کیا ہے دین کیا ہے اسلام کیا ہے اور انسان کی تخلیق کیا ہے اور مقصد کیا ہے معرفت کا پہلا سٹیپ ہے جاننا آئے ہا ہے اب جاننا کیا ہے ایک تو عبادت ہے کہ آپ جاننے کے بعد عبادات میں جا کے مصروف ہوں جب آپ کسی چیز کو جان کر دوسری چیز میں جاتے ہیں تو اس کی چاشنی اور لذت ہی کچھ اور ہوتی ہے کیا بات ایک ہے رب کو پہچان کر عبادت کرنا ایک ہے پہچانے بغیر عبادت کرنا یہ ہے جاننا سٹیپ نمبر ون جاننا نمبر ٹو تھا محبت جس کا میں نے کہا ہے کہ انسان کا موضوع ہی محبت ہے اور اس کائنات کی ہر چیز میں جو راز چھپا ہے وہ بھی محبت ہے اگر محبت نہیں ہوگی چاہی جانور ہے چاہی انسان ہے چاہی لیونگ ٹھنگز ہے کوئی بھی لیونگ ٹھنگز اس کے اندر جو کوئی بھی پہلو جو پنہا ہے جو پہلو پنہا ہے وہ محبت ہے دوسرا سٹیپ ہے جاننے کے بعد محبت کہ آپ جب معرفت کو جان جائیں جب آپ اپنے رب کو جان جائیں تو پھر اس میں محبت ڈالیے کیا بات ہے جب تک محبت نہیں ہوگی تب تک عبادت عبادت نہیں ہوگی exactly محبت کیا ہے محبت بھی دو چیزوں سے ہم ڈرائیو کرتے ہیں ایک ہے آنکھوں سے اُتر کر دل میں اُتر جانے کی قیفیت کا نامحبت ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کسی چیز کو تو ہم کہتے ہیں یار یہ تعریف کی کابل ہے جب ہم دیکھتے ہیں کسی چیز کو تو ہم کہتے ہیں یہ خوبصورت ہے جب ہم دیکھتے ہیں کسی چیز کو تو ہم کہتے ہیں کہ یار یہ جو چیز ہے واقعی کسی کاریگر نے قابل احترام ہے قابل تعریف ہے قابل تعریف ہے آنکھوں سے اتر کر جو دل میں جگہ بنا لیتی ہے اسے محبت کہتے ہیں لیکن میرے رب کی محبت یہاں پہ مختلف ہے میرے رب کی محبت کو اگر جاننے چاہتے ہو تو آؤ میں تمہیں محبت کا انداز بتاؤں یہ کائنات کی جو تخلیق ہے یہ زمین آسمان جو ہیں یہ چاند ستارے جو ہیں ہر چیز میں میرے رب کی محبت چھپی پڑی ہے دونڈنے والی آنکھ چاہیے سوچنے والا دماغ چاہیے جب آپ کے پاس وہ آنکھ نہیں ہوگی جاننے والی اور دماغ وہ نہیں ہوگا جو معنی پہنا سکے جو اپنے رب کی محبت کا احاطہ کر سکے اپنے رب کی محبت زمین آسمان چاند ستارے صبح شام رات دن ان قدرتی آفات میں دونڈو تمہیں پتا چلے کہ جاننا کیا ہے تخلیق کا مقصد کیا تھا تمہیں پتا چلے کہ محبت کے معنی کیا ہیں جب یہ جانو گے کہ یار انسان اتنا خوبصورت ہے آج کی موڈن سائنس بھی اس جیسا انسان نہیں بنا سکی اس کے اندر جو اللہ تعالی نے شریعانے رکھ دی ہیں جتنی شریعانے آج موڈن سائنس میڈیکل سائنس کہتی ہے اگر نکال لیا جائے تو سکسی ایٹ تھاؤزن مائلز ان کا فاصلہ بنتا ہے کلومیٹر یہ ہے انسان کی حقیقت اور یہ ہے انسان کی حقیقت جب اس کی حقیقت جانو گے تو بات کہاں پہ جائے گی جس نے انسان کو تخلیق کیا میں ایک منٹ اور لوں گا اس پہ اب آگے ہے عشق ایک اہم محبت محبت کا مقام بہت چھوٹا ہے صاحب جب آپ عشق پہ آتے ہیں عشق لفظ پہ گوھر کریں آئین شین کاف وہ جو آئین ہے نا وہ کیا ہے وہ آئین کو اگر سیپرٹ کر کر کے کبھی تنہائی میں بیٹھ کر آئین کو سیپرٹ کر کے دیکھئے گا وہ چاند بنے گا اور چاند کس چیز کا نام ہے پیک کا نام ہے بلندی کا نام ہے کیا بات ہے یار کیا بات ہے بلندی کا نام تھا کیا بات ہے آگے شین لفظ کیا ہے شین کو کبھی فرصت میں سیپرٹ کر کے دیکھئے گا وہ آرہ بنتا ہے جسے آری کہتے ہیں وہ دندوں والی آری جس کے دانت ہوتے ہیں آپ نے کبھی دیکھا ہے بلندی تک پہنچنے کے لیے اس میں سے گزرنا پڑتا ہے اس میں سے کٹنا پڑتا ہے ایسے بلال حبشی بلال نہیں بنے تھے ایسے حضرت سلمان فارسی کیا بات ہے منزل تک نہیں پہنچی کہاں سے سفر کیا محبت میں عشق میں ڈونڈتے ڈونڈتے کہاں تک پہنچی اب وہ آری جو ہے اس میں سے کٹنا ہے پھر بلندی کی طرف آپ کا سفر شروع ہونا ہے پھر آگے کاف جو ہے یہ کولو ہے کولو والا کاف جہاں پہ آپ کہتے ہیں آج بے تکلف گفتگو ہوگی جناب آج ایسے انداز میں گفتگو ہوگی کیونکہ یہ آپ نے ایسا موضوع ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ جو دل کے انداز جو ہیں جو دل کے اندر پردے چھپے پڑے ہیں اچھا ایک سوال میں ایک اور بھی شامل کر لوں ایک ساتھ میں اے بتو جا سوال یہ ہے کہ آپ نے یہ بھی ساتھ میں ڈسکس کر دینی ہے انسان کا جو دل اللہ پاک نے رکھا ہوا ہے ساتھ آجے گا سر تو جو اگر انسان کا دل اللہ پاک نے کیسی نعمت انسان میں رکھ دی اس کے بارے میں بھی انسانیت کو شمار کرتے ہوئے بتائیے کہ آخر کار اللہ کو کیا ضرور پڑھ دل جو ہے یہ دل ارے اے خدا کے بندوں کو میرے دل کو ڈھونڈو میرے پاس صاحب ہی تو ابھی کیا ہوا خدایا نہ کوئی گیا نہ آیا نہ کوئی گیا نہ آیا اور اس معاملے میں بھی آپ نے میں اس پہ بھی آوں گا پہلے میں اس بات کو ایکسپلین کر دوں کاف جو ہے وہ کولو بر ہے آپ نے کبھی روح پی ہے کبھی آپ نے گنے کا رس نکلتے دیکھا ہے وہ کتنی تکالیف سے گزرتا ہے وہ کتنی مصیبتوں سے گزرتا ہے لیکن آپ کو مٹھاس دیتا ہے آپ کی پیاس کو بجاتا ہے بے شک آپ کو چاشنی دیتا ہے تسکین دیتا ہے آپ کی پیاس سے تشنگی پوری کرتا ہے یہ تشنگی کب پوری ہو رہی ہے پیچھے اس کی ایفرٹ تو دیکھنی رہے پیچھے کیا چیز کس انداز میں پیسز میں تنورڈ ہو رہی ہے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر وہ کس فارم میں ہوتا ہے اور کس فارم میں جاتا ہے اس کی کیا کنڈیشن ہوتی ہے کیا کنڈیشن بنتی ہے اس کا پنجابی میں کہیں تو کنچومر نکل چکا ہوتا ہے جناب وہ پیس چکا ہوتا ہے مکمل ٹوٹل طور پر پیس چکا ہوتا ہے لیکن پھر جا کے وہ کیا نکلتی ہے روح پھر وہ آپ کی کیا نکلتی ہے آپ کی پیاس کی تشنگی پوری کرتا ہے بے شک یہ ہے وہ کاف کولو والا اگر آپ نے عشق کی بلندی پہ پہنچنا ہے تو کیا کرنا ہے آری سے کٹنا ہے آری سے کٹنا ہے کولو سے پیسنا ہے یعنی کہ دانہ خاک میں مل کر ہوتا ہے گلے گلدار ہستی کو اگر مرتبہ چاہے مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کوئی مرتبہ چاہے اگر آپ مرتبہ چاہتے ہو تو آپ کو پسنا پڑے گا آپ کو دنیا کی جو ڈیزاوسٹ ہیں عزمیشیں ہیں اس میں سے گزرنا پڑے گا پھر آپ اپنے رب کی معرفت کو جانو گے پھر تمہیں پتا چلے گا تمہاری تخلیق کا مقصد کیا تھا پھر تمہیں پتا چلے گا کہ تمہارا نفس کیا تھا پھر تمہیں پتا چلے گا عشق سے آگے بھی ابھی تو ایک مرحلہ ہے علی بھائی یہ ہے وہ مرحلہ جسے کہتے ہیں فنا یہ عشق سے آگے کی انتہا ہے آپ تو صرف عبادات کی طرف عبادات تک محدود ہو آگے تو آپ نے کھیل دیکھا ہی نہیں اگر آگے کا کھیل دیکھ لیں تو یقین کر کے جانے یہ کائنات کے راز آپ کھل کے آپ کے سامنے آجیں آپ محدود نہ رہیں یہ پوری کائنات لا محدود ہے کیا بات ہے اللہ آپ کو تمام انسانوں میں سے لا محدود کر دے آگے کا محلہ کیا ہے فنائیت کا نام ہے فنہ ہونے کا نام ہے اب فنہ کیا ہے اسے سمجھ لیں اچھا خاصہ میں آوں گا شوٹ شوٹ اچھا خاصہ بیٹھے بیٹھے گم ہو جاتا ہوں میں نے شیر کوٹ کیا ہے جیہا بلکل گم ہو جانے کا نام کیا ہے فنہ ہو جانا اب میں اکثر میں نہیں رہتا تم ہو جاتا ہوں جب آپ آپ نہ رہیں تم تم نہ رہیں میں میں نہ رہوں یہ مقام آپ نے محبت میں دیکھا ہوگا میں آپ کو دنیا کی محبت سے یہ لذت دکھانے جا رہا ہوں جب آپ کو کسی سے محبت ہو جائے یہ تو دنیا بھی محبت ہے نا ممولی سے محبت ابھی جو روحانی محبت کی کھیل آگئے ہے میں آپ کو دنیا بھی محبت سے تھوڑا سا چاشنی دکھاتا ہوں آج کے نوجوان دنیا بھی محبت کی محدود ہے وہ جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں زندگی جان جذبات ایسا ساتھ خیالات کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر مجھے یہ مل جائے وہ کہتے ہیں کہ یار آپ تو میری سوچیں میری نہیں رہی میرے خیالات میرے نہیں رہی میرے جذبات میرے نہیں رہی اب تو میں سب کچھ وہ ہو گیا ہوں جو وہ میرا محبوب کہتا ہے میں وہ کرتا چلا جاتا ہوں وہ کہتا ہے کانٹوں پہ سو جاؤ تو میں کانٹوں پہ بھی سونے کے لیے تیار ہوں لیکن اشرف بھائی یا علی بھائی مجھے وہ مل جائے یہ ہے دنیا بھی محبت ممولی سی تو جب اس خالق اور مالک کی محبت ہو جائے تو پھر حسین بنتا ہے واہ کیا بات ہے جب اس سے معرفت ہو جائے حسین کس چیز یا کس کردار کا نام تھا آؤ تمہیں بتاؤں خود کو فنا کرنے کا نام حسین تھا معرفت الہی کو پا جانے کا نام حسین تھا سبحان اللہ اپنے کردار کو رہتی دنیا تک چھوڑ جانے کا نام حسین تھا پھر بنتا ہے حسین پھر بنتے ہیں سلطان بہو پھر بنتے ہیں حضرت بلے شاہ یہ تب جا کے پیدا ہوتے ہیں جب وہ قدرت کی کائنات کے جو راز ہیں حقیقت کے جو راز ہیں وہ پا جاتے ہیں آپ اپنے دل کا دل کا پیسن جو ہے وقفے کا ہو چاہتا ہے ناظرین سامین وقت ہوا چاہتا ہے مقتصی سے وقفے کا ہمارے ساتھ رہیے گا we'll be react back on after the short break جی welcome back ناظرین میں ہوں آپ کا مزوان محمد علی رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پروگرام دریدہ کلم ہمارے ساتھ مجود ہیں پروفیسر محمد اشرف صاحب جی ان کے ساتھ گفتگو جاری ہے اور گفتگو ہمارا موضوع جو ہے وہ ہے لفظ انسان انسان کو دنیا میں تخلیق کیوں کیا گیا جی اشرف صاحب بات ہو رہی تھی انسان کے دل کے اوپر اکل ایار ہے سو بیس بنا لیتی ہے اکل ایار ہے سو بیس بنا لیتی ہے عشق بچارہ نام اللہ ہے نظاہد نحکیم عشق بچارہ نام اللہ ہے نظاہد نحکیم دل بچارہ آہ واہ اب دل جو ہے یہ بچارہ میں نے اسے کیوں کہا ہے اب اسے میں ایکسپلین کروں عشق دماغ پر سوار نہیں ہوتا ہے دل پر سوار ہوتا ہے واہ اب میں نے عشق کو ٹرینزلیٹ دل میں کیا ہے ذرا غور کیجئے گا دل کی کیفیت کیا ہے ایک دل ہے جسے آپ کہتے ہیں گوشت پوس کا لوتھ رہا ہے یہ دل نہیں ہے وہ جہاں تک آپ رسائی حاصل کرنے کی کوشش نہیں کر رہے اصل دل وہ ہے اللہ کے نبی کریم حضرت محمد ملتبا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انسان کے جسم میں ایک ایسا لوتھ رہا ہے اگر وہ درست ہے تو سارا جسم درست ہے اگر اس میں بغار آ گیا تو پورے جسم میں بغار آ گیا پوری بوڈی میں بغار آ گیا پوچھا گیا کہ وہ کون سا لوتھ رہا ہے فرمایا وہ دل ہے واہ کیا بات اب یہ جو دل ہے جسے آپ میڈیکل سائنس سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتی ہے کہ یہ صرف گوشت پوس کا لوتھ رہا ہے میڈیکل سائنس تو بیچاری وہاں تک پہنچی ہی نہیں سکتی نہیں پہنچ سکتی کیونکہ میڈیکل سائنس کس چیز کا نام ہے سائنس بیسیکلی اکل پر آ جانے کا نام سائنس ہے آج میں سائنس کی بھی تعریف کروں اکل پر آ جانے کا نام سائنس ہے اور دل کیا ہے دل کی تعریف کیا ہے جو اکل میں نہ آئے جو لا محدود ہے آپ کو اگر میں کہہ دوں کہ دل کا مجھے پیمانہ دے دیں اگر میں آپ کو کہہ دوں کہ دل کی مقدار نکال دیں اگر میں آپ کو کہہ دوں کہ دل کی پمائش نکال دیں تو آپ نہیں نکال سکتے اس لئے میں آج کے نوجوانوں کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دل کی طرح لا محدود ہو جاؤ جس طرح آپ کا دل لا محدود ہے اسی طرح پوری کائنات جو اللہ سبحانہ وتعالی نے تخلیق کی ہے وہ اس دل میں سمائی ہوئی ہے اس دل کی حقیقت کو جانو جو اس کے اندر ایک لوتھرا ہے جو جس کا کام کیا ہے جمالِ الہی معرفتِ الہی جس کا مقصد کیا ہے جس کی تخلیق کیا ہے اللہ کی معرفت حاصل کرنا اس دل کا مقصد ہے وہ یہ دل گوشت پوس کا لوتھرا نہیں ٹائم کلت ہونے کی وجہ سے مجھے یہ بات جو ہے عدوری چھوڑنی پڑ رہی ہے مقصر کرنی پڑ رہی ہے اور شورٹ ٹائم میں میں یہ کہنا حق بجانب ہوگا کہ پوری کائنات ہر چیز آپ کے اس سورس سے نکل رہی ہے جسے آپ دل کہتے ہیں واہ کیا بات ہے اگر اسے جان گا ہے تو پوری کائنات کو جان گا ہے کیا بات ہے آپ چیئرمن ہیں الحمدللہ تحریک بیداری پاکستان کے تو بات ہماری انسان پر ہو رہی ہے تو تحریک بیداری پاکستان بھی الحمدللہ انسانیت کی خدمت کر رہی ہے اس کے بارے میں مزید اگر آپ کو ہمارے ناظرین کو بتانا چاہیں تحریک بیداری پاکستان یہ کوئی ایک ایسی تحریک نہیں ہے جو اپنے مفادات یا بینیفیٹس کے لیے پیدا کی گئی ہے یہ ایسی تحریک ہے کہ میرے اندر پاکستان کا درد ہے میرے اندر پاکستان کی قوم کا درد ہے کیونکہ پاکستان کی قوم پاکستان کے نوجوان یقین کر کے جانو ہیرے رول رہے ہیں ٹیلنٹ رول رہا ہے لیکن کوئی ان کی کیر کرنے والا نہیں ہے کوئی ان کو لائن دینے والا نہیں ہے کوئی ان کی ڈائریکشن سیٹ کرنے والا نہیں ہے اب آؤ اجداد وہ کپیسٹی یا وہ کیفیت یا وہ اپنے بچوں کی کنڈیشن کو سمجھتے نہیں ہیں پڑھے لکھے ان کی طرف توجہ دیتے نہیں ہیں سسم انہیں جوبز میں لے کر نہیں آ رہا تو تحریک بیداری پاکستان ایک ایسی تحریک ہے جو گر گر گلی کوچہ نگر میں جاتی ہے اور لوگوں کو یہ ریالائز کرواتی ہے کہ آپ زندگی کے میدان میں کر کے سکتے ہیں اور آپ اس پلیٹ فوم پہ آئیں اور اپنی سلائیتوں کو نکھا رہے ہیں اور آپ کندن بنیں بیداری انسیٹیوٹ بھی چلا رہے ہیں آپ ساتھ میں اسی تحریک کے ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں جس میں ٹیکنیکل کورسز وغیرہ اور تعلیمی ایڈیوکیشن کے حوالے سے کافی نولیج فرام کیا جاتا ہے میں مزید ان سے کہوں گا کہ مزید بیان کریں بیداری انسیٹیوٹ کی اگر بات میں کروں تو انسیٹیوٹس تو بہت زیادہ خوری ہوئے ہیں ہر طرف آپ کو ادارے سکولز کالجز یونیورسٹریز نظر آتی ہیں علی بھائی لیکن یہ انسیٹیوٹ خاص قسم کا بنایا گیا ہے جس میں میرا یہ کہنا ہے اور میری یہ سوچ ہے کہ آج پاکستان میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ سائنس پڑھتے ہیں لیکن سائنٹس پیدا نہیں ہو رہے لاکھوں کی تعداد میں فلوسفی گن کر رہے ہیں لیکن فلوسفر پیدا نہیں ہو رہے لاکھوں کی تعداد میں لیٹریچر پڑھتے ہیں لیکن رائٹر پیدا نہیں ہو رہے جو ایسی تحریریں دیں جو معاشے میں انقلاب اور روشنی کی کرنیں بکھیر دیں جو معاشے میں انقلاب بکھیر دیں ہمارا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ سائنٹس فیلوسفر تنکر رائٹر موٹیویشن سپیکر جرنلسٹ انکرز ہر طرح کے لوگوں کی جو ان کے اندر قدرت نے خاص لاحیت چھپائی ہے اسے اجاگر کر کے انہیں ایک زندگی کا مقصد دینا ہے کیا بات ہے کیا بات ہے ناظرین سامین آپ کو سگرین پر دیئے گئے نمبرز میں تمام نمبرز جو ہیں وہ شو ہو رہے ہوں گے انشاءاللہ سے اگر آپ بیداری انسیریوٹ جوائن کرنا چاہتے ہیں آپ تحریک بیداری پاکستان جوائن کرنا چاہتے ہیں اگر آپ اپنی فنڈنگ کرنا چاہتے ہیں کوئی چیارٹی سسٹم اپنانا چاہتے ہیں یا کوئی چیارٹی کرنا چاہتے ہیں تو کائنڈلی نیچے دیئے گئے نمبرز پر رابطہ کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو دنیا میں بھی فائدہ ہوگا آخرت میں بھی فائدہ ہوگا کیونکہ پوفیسر اشیو صاحب جو تحریک لے کر کے اوبرے ہوئے ہیں انشاءاللہ اس کا مقصد انسان کو انسانیہ سے رونما کرنا ہے اللہ رب العزت کی ذات سے رونما کرنا ہے کہ وہ کیا چیز ہیں مطلب دین و دنیا دونوں چیزیں جو ہیں الحمدللہ وہ اس تحریک کا حصہ ہیں آپ بھی اس تحریک کا حصہ بن جائیے تاکہ یہ دونوں چیزیں آپ کے اندر سمو دی جائیں ناظرم سامین پوفیسر صاحب سے گفت بجاری ہے پوفیسر صاحب اگر انسان کی فطرت کے اوپر بھی بات ہو جائے ٹھیک ہے نیچر کی اقسام جو ہیں جانور کی بھی ہوتی ہیں انسان کی بھی ہوتی ہیں ہر طرح کی ہوتی ہیں فرشتوں کی بھی فطرات ہوتی ہیں لیکن آپ کائنڈلی اس کو کیا نظر دینا چاہیں گے کیا بات کرنا چاہیں گے اس کے اوپر آپ دیکھیں فطرت لفظ جو فطرت ہے سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں انسان کی بھی فطرت ہے جانوروں کی بھی فطرت ہے پوری کائنات کی زمین اسمان چاند ستارے ہر چیز کی کیا ہے فطرت ہے کیونکہ ہر چیز فطرت پر پیدا کی گئی ہے بچہ چاہے وہ کسی بھی مذہب میں پیدا ہو وہ فطرتیں اسلامیہ پر ہی پیدا ہوتا ہے اس لیے وہاں سے ہی پتا چل جاتا ہے کہ ہر ایک چیز فطرت پر پیدا کی گئی ہے اور فطرت کا بھی تبدیل نہیں ہوتی آدات تبدیل ہوتی ہیں فطرت میں ایک چیز جو نوٹ کرنے کے قابل ہے وہ آدات ہے فطرت تبدیل نہیں ہوتی آدات تبدیل ہوتی ہیں آج ساڑھے چودہ سو سال گزرنے کے بعد بھی فطرت وہی ہے آدات تبدیل ہوئی ہیں آدات تبدیل ہوئے ہیں رہن سہن اٹھنا بیٹھنا کلچر یہ آپ کا تبدیل ہوا ہے پہلے کو آپ قدیم کہتے ہیں اور آج کے آپ کیا کہتے ہیں جدید کہتے ہیں بلکل ایسا ہے لیکن فطرت کیا زمین آسمان کم زیادہ ہوئے ہیں چانس ستارے سورج کم ہوئے ہیں فطرت وہی کی وہی ہے زبردست فطرت تبدیل نہیں ہوتی کیا بات ہے انسانی فطرت جو ہے اس کے اوپر جو ہے اگر ہم یوں بھی کہہ دیں کہ انسان جو سوچتا ہے وہ کرنا چاہتا ہے بلکل جو کرتا ہے وہ یعنی تو سوچتا نہیں ہے یعنی تو سوچ کے کر چکا ہوتا ہے اس میں ہم یہ ایڈ کر سکتے ہیں کہ ایک ہے فطرت کا پہلو جو انسان کے اندر پنہا ہے اگر انسان اسے ڈیرائیو کر کے پھر ایکشن ایمپلیمنٹ کرے تو یقین کر کے جانے پوری فطرت اس کی مدد کرے گی کیا بات ہے انسان اشرف المخلوقات بنایا کیونکہ انسان اشرف المخلوقات اسی لیے ہے کیونکہ وہ اسی وقت بنے گا اور اسی وقت کہلائے گا جب وہ فطرت کے تقاضوں کے مطابق زندگی گزارے گا اگر فطرت کے تقاضوں کے مطابق وہ زندگی نہیں گزارے گا تو کائنات کی پوری چیز اگر آپ کے پاس وقت ہے تو میں ایکسپلین کرتا چلا جاؤں یہ پوری کائنات جو میں نے بیان کیا تھا حقیقت ایک ہے سب کی خاکی ہے کہ نوری ہے حقیقت ایک ہے ہر شائع کی خاکی ہے کہ نوری ہے لہو خرشید کٹپکے اگر ذرے کا دل چیڑے ذرہ بھی فطرت پر ہے جو خرشید سورج کو کہتے ہیں سورج بھی فطرت پر ہے اس میں بھی وہی ذرات ہیں پارٹیکلز ہیں جو سورج میں ہیں آپ کی بوڈی میں بھی وہی پارٹیکلز ہیں جو ذرے میں پارٹیکلز ہیں اگر ایک ذرے میں بگاڑ پیدا کروگے تو پوری کائنات میں بگاڑ ہوگا اسی لئے کہا گیا سرال بکرہ قرآن مجید فرقان حمید ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ایک انسان کی زندگی بچاؤ گے تو پوری انسانیت کی زندگی بچاؤ گے کیوں کیونکہ ہر چیز فطرت پر ہے ایک چیز کو ڈسٹرپ کروگے تو ہر چیز ڈسٹرپ ہو جائے گی زبادرست کیا بات ہے انسانی نفسیات کے مطلق آپ کا کیا خیال ہے انسانی نفسیات کے مطلق میں یہی کہوں گا کہ قرآن مجید فرقان حمید سب سے بڑی کتابوں میں سے نفسیات کی کتابوں میں سے سب سے بڑی اگر نفسیات کی کتاب کے طور پر لی جائے تو قرآن مجید فرقان حمید ایسی کتاب ہے جو سب سے بڑی نفسیات کی کتاب ہے اس کا ضرور مطالعہ کریں اور انسانی نفسیات میں جو سب سے غور طلب بات ہے وہ تین بڑے پوائنٹس ہیں ایک ہے اگر مائنڈ کی بات کی جائے کیونکہ نفسیات صرف ذہن تک محدود ہے ذہن میں تین پوائنٹ کانشیس مائنڈ سب کانشیس مائنڈ انکانشیس مائنڈ سب بردرست دیرار تری ورڈز دیزار وری ایمپورٹن دیران پروپری اندرسٹین اوکی ایسی ایکٹلی دیتیس فرس سٹیپ یو نو کانشیس مائنڈ کانشیس کیا ہے جیسے کتے ہیں شاہو جیہاں سب کانشیس جیسے کتے ہیں تہت لا شاہو اس حصے کو کہتے ہیں جس میں پوری کائنات ہر چیز کا علم درج ہے کیا بات ہے اس لئے دماغ جو ہے سائنسی روح سے بھی آپ بتا لیے گا اور دینی روح سے بھی آپ بتا لیے گا ٹائم ہے اگر ٹائم ہے تو پھر میں بتاؤں گا ٹائم قلت ہونے کی وجہ سے میں مقصر بتاؤں گا تو لا شاہو جو ہے جسے کہا گیا کہ مائنڈ is everything انسان کا دماغ ہر چیز ہے ہم جو سوچتے ہیں وہ بن جاتے ہیں اب اس سنٹینس کو میں ایکسپلین کر دوں لا شعور میں اسلام اگر بات کی جائے تو اب ذرا پہ میں یہ بھی بات درج کر دوں فطرت کے قانون کے مطابق اور اسلام کے قانون کے مطابق اور اقل کے قانون کے مطابق اور سائنس کے قانون کے مطابق سب کو میں ایک سال لے کے چلنے لگا اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کائنات میں انسان کو بیجا آپ چاہے پڑے لکھے ہیں چاہے ان پڑے ہیں آپ پانی کو دیکھتے ہیں آپ بتاتے ہیں یہ لیکوڑ ہے یہ پتلہ ہے آپ دیوار کو دیکھتے ہیں آپ کہتے ہیں یہ سالڈ ہے یہ سخت ہے سخت ہے آپ دیکھو ان پڑ بندہ بھی کہتا ہے سخت ہے سر میں مار کر تو نہیں دیکھتا کہ یہ سخت ہے پانی کو سر میں مار کر تو نہیں دیکھتا کہ یہ پتلہ ہے دور سے دیکھتا ہے آنکھوں سے دیکھتا ہے آنکھوں سے ادھر سے بھی لہر نکلتی ہے ادھر سے بھی لہر نکلتی ہے اور لا شعور میں درج ہوتی ہے اور لا شعور معنی پہناتا ہے اور بتا دیتا ہے کہ یہ پتلہ ہے اب کیوں بتا دیتا ہے اس لیے بتا دیتا ہے کیونکہ علم درج ہے یہاں پہ پوری کائنات اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے سورہ البکرہ ہم نے تمام اسما کے نام جتنے بھی اسمز ہیں تمام چیزوں کے نام آدم علیہ السلام کو سکھلا دیئے یعنی کہ انسان کو پوری چیزوں کے نام سکھلا کر بھیجا گیا ہے یہ معنی جو پہنانے ہیں آپ نے یہ جو آپ نے کہہ دیا ہے یہ آپ نے ایفٹ کی ہے تو آپ نے اسے ٹرینزلیٹ کر دیا ہے پوری اشیاء کے نام اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھلا کر اور آپ کے لازجور میں درج کر کے بھیجئے ہیں اب آپ نے یہاں پہ آکے کوشش کر کے پہچاننا ہے نکھارنا ہے اور اسے پہچان کر آگے معنی پہنانے ہیں یہ آپ میں ایبلٹی کیوں رکھی گیا ہے کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے نائب بنا کر بھیجا گیا ہے آپ بھی چیزوں کو تخلیق کرنے کی پوزیشن رکھتے ہیں لفظ سوچ خیالات جذبات احساسات ان معنیوں کا انسان کی زندگی میں کیا معنی ہے آپ دیکھیں سوال بڑے جو ہے مزے کہیں لیکن مختصر ہے جذبات خیالات احساسات لفظ جو ہیں وہ اثر رکھتے ہیں جہاں گرتے ہیں وزن رکھتے ہیں اگر لفظ وزن نہیں نہ رکھے گا تو یقین کر کے جانے اثر نہیں ہوگا بے شک ہے سہی جس طرح کے لفظ آپ اپنے دماغ میں سوچتے ہیں اسی طرح کے آپ ہو جاتے ہیں ہو جاتے ہیں اس لیے اسلام کہتا ہے کہ مصبت سوچو تاکہ آپ کے ساتھ مصبت ہو کیا بات ہے منفی کبھی نہیں سوچنا ناظرین یہ بات ذہن میں رکھیے گا اگر آپ نے سوچ لیا ہے کہ میں نے پرائم نیسٹر بننا ہے تو آپ بنیں گے اگر آپ نے سوچ لیا ہے کہ میں نے سائنٹس بننا ہے تو آپ بنیں گے جس طرح کے لفظ سوچیں اسی طرح کے جذبات پیدا ہوئے اسی طرح کے خیالات پیدا ہوئے اسی طرح کے آگے آپ کی بوڈی لینگویج جو ہے وہ ایکشنز ایمپلیمنٹ کرتی ہے کرتی جاتی ہے تو یہ جذبات یہ اثرات یہ خیالات اگر محسوس کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو جب محبت ہوتی ہے تو دل سے پوچھو وہ خود ہی الفاظ دے گا کیا بات ہے ناظرین سامین مجھے تو بڑا مزہ آیا آج کے پروگرام کا حکومت پاکستان کو اور ہماری نوجوان جنریشن کو اگر کوئی اچھا سا میسیج دینا چاہتے ہیں تو ہمارے پروگرام کا کیونکہ اختتام جو ہے ہمارے میسیج پر ہوتا ہے تو آپ ہمارے نوجوان جنریشن کو اگر اس وقت اس وقت اگر بات کی جائے نوجوان کی تو نوجوان کو میں ایک میسیج دینا چاہوں گا کہ یوت میں جذبہ بھی ہے وہ ماضی کے اسلاف کو پڑھیں جو تاریخ میں گزر گئے ہیں شہابو دن گوری محمد بن قاسم قائد اعظم علامہ اقبال ان جیسے لیڈروں کو پڑھیں آج کل کے جو لیڈرز ہیں وہ لیڈرز نہیں ہیں بھائی میرے ان اسلاف کو پڑھیں اور اپنی زندگی کی ڈائریکشن کو درست آ کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں گے اگر میں حکومت کی بات کروں حکومت میں میں پرائیم نیسٹر اور پاکستان عمران خان صاحب کو یہ بات ریالائز کروانا چاہتا ہوں تحریکہ بیداری پاکستان کا چیرمن ہونے کے حیثیے سے کہ عمران خان صاحب عوام جو ہے پیسہ ہوا طبقہ ہے اسے اپوزیشن اور گورنمنٹ کے آپس کے مسائل سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ان کو بچاروں کو چاہیے روٹی بھوک بے شک جو بھوک سے مر رہے ہیں جو بھوک سے بلک رہے ہیں ان کا کیا قصور ہے ان کو چاہیے ان کے مسائل حل ہوں کیونکہ یہ تو نوے پرسنٹ ایسے لوگ ہیں اگر ان کا متعلق کیا جائے اگر ان کو سٹیڈی کیا جائے کیونکہ میں گاؤں میں گیا ہوں میں نے یہ دیکھا ہے انہیں پرائیم نیسٹر سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ان کے ایم این اے ایم پی اے کے ساتھ تعلق کے بہاب پہ وہ ووڈ دی دیتے ہیں بے شک ایسا ہی ہے نوے پرسنٹ پاکستان کی عبادی پرائیم نیسٹر کو دیکھتی نہیں ہے کہ پرائیم نیسٹر کون بنے گا کون نہیں بنے گا وہ ایم این اے ایم پی اے کے حساب سے ہی ووڈ دیتے ہیں بلکل ایسا یہ مطلقہ ممبر نمبردار کے حساب سے ہی ووڈ دیتے ہیں میسیج میں یہ دینا چاہوں گا کہ عوام کے مسائل کے اوپر نظر دالو عوام کو مہنگائی سے نجات دو عوام کو کرپشن سے نجات دو آپ گاؤں میں دیہاتوں میں جا کے دیر دیکھیں تھانے کچیریوں میں دیکھیں عوام کو انصاف نہیں مل رہا تھانوں میں عوام کی استو کو یقین کر کے جارو رسوا کیا جا رہا ہے یقین کر کے جانے رسوا کیا جا رہا ہے ان کی ربٹ تک درج نہیں ہوتی ان کو انصاف تک پروائیڈ نہیں ہوتا اور تھانے کا جو تھانے دار ہے ایسے چوہے وہ ہٹ درمی ہٹ درمی اپنا کر بیٹھا ہوا ہے اور ان کو انصاف نہیں دی رہا اور ہوسپٹلز کا اگر متعلقہ کیا جائے پی آئی سی کا متعلقہ کر لیں اگر پی آئی سی میں آپ جا کے دیکھیں یقین کر کے جانے وہاں پہ استعنف مجرور ہو رہی ہے سروس میں آپ جا کے دیکھیں وہاں پہ استعنف مجرور ہو رہی ہے ایم ایس چھوٹے ڈاکٹرز ینگ سر جو ڈاکٹرز ہیں وہ لوگوں کی بات نہیں سن رہے پروفیسر تو دور کی بات اسسسن پروفیسر تو دور کی بات وہاں پہ جو ڈیٹ دی جاتی ہے ایکو ٹیسٹ کی انجوگریفی کی انجو پلیسی کی آپ دیکھیں ایکو ٹیسٹ کی ایک سال کی ڈیٹ دی جاتی ہے پرائیم نیسٹر صاحب اس پہ غور کریں ہارٹ کے پیشنٹ ہیں انہیں کون گرانٹی دیتا ہے کہ وہ دو ماہ بھی زندہ رہ سکیں گے یا نہیں رہ سکیں گے یہ مسائل ہیں لوگوں کے یہ مسائل حل کرو عوام آپ کو سر پہ بٹھا لے گی ناظرین صاحبین بلکل ہی ختم ہو چکا ہے پروگرام کا بیل کے اوپر ہو گیا ہمارے پروگرام کا وقت ناظرین صاحبین مجھے تو پروفیسر صاحب سے آج کی اس ٹوپک پر گفتگو کر کے مجھے تو بڑا مزا آیا انشاءاللہ امید کرتا ہوں آپ نے بھی ہمارے پروگرام سے کافی نالج آسل کیا ہوگا ہمیں اپنی فیڈویک سے اگاہ کیجئے گا نیچے دیئے گے نمبرز پہ انشاءاللہ ہم سے رابطہ کیجئے گا اپنا اچھا سا کمنٹ دیجئے گا اور اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ آئندہ ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ دریدہ قلم کے ساتھ آپ کے خدمت میں آپ کا مذبان محمد علی رضا اور ہمارے ساتھ ہمارے مہمان پروفیسر محمد شریف صاحب انشاءاللہ پھر سے آزر ہوں گے تب تک کے لئے اپنے مہمان کو اور میرے مذبان کو اجازت دیجئے گا انشاءاللہ اللہ حنی کے باہن پاکستان زندہ بات